تو اس ٹاپک کے اندر ہم آگے موو کرتے آ رہے ہیں ہم نے ڈیفرنٹ کمانڈز کو دیکھیں اپنی پیس ہم بڑھاتے آ رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے جاگے جاکے ایکزیکیوٹ کرنا آسان ہو جائیں استعمال کرنا اب ہم چیک کرتے ہیں بہت ہی جلدی کہ کوئک وے میں ہم نے اگر ایریا فائنڈ کرنا سمپلی اور ایریا کے بہت سارے طریقے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ یہ ہمیں اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑ جاتا ہے کہ ہم ایریا کو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے ہمیں اگر کسی بیڈ روم کا ایریا چاہیے کسی لیونگ ایریا کا ایریا چاہیے کسی بھی کوئی ہمارے پاس ڈرائنگ روم ہے جو ہم ہاؤس پلان بنائیں گے تو کسی بھی ڈرائنگ کے کسی کلوز اور ایریا کے لیے جو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اوبجیکٹ کا کلوز ہونا بہت انتہائی ضروری ہوتا ہے اگر آپ کا اوبجیکٹ کلوز نہیں ہے تو آپ اس کا ایریا جو ہے معلوم نہیں کر سکیں گے تو ہم مختلف طریقہ کار دیکھیں گے ایریا معلوم کرنے کے چار طریقے جو ہے وہ آٹو کیڈ میں ہم استعمال کرتے ہیں ان چاروں طریقوں کو ہم دیکھ لیں گے تاکہ آگے جا کے ہمارے لیے بہت آسان ہو کسی بھی طریقے سے ایریا معلوم کرنا اس کے ساتھ ساتھ ایریا کو فائنڈ آٹ کرنے کا ہم نے اس کی اپلیکیشنز بھی دیکھ لیں کہ اس کا اکثر و بیشتر ہم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ فلان یہ جو آپ کے سامنے ایک باکس ہے اس کا ایریا کیا ہے اس کمرے کا کتنا ایریا ہے اس ڈرائنگ روم کا کتنا ایریا ہے یہ بیڈ روم کا اور کیونکہ جو بھی ہم چیزیں بناتے ہیں ہمارا ایک سرٹن ایریا ہوتا ہے جب ہم ہاؤس پلان بنائیں گے تو پانچ مرلے سات مرلے دس مرلے ایک کنال دو کنال تو پھر ہم نے اس کے اندر ہر اوبجیکٹ کا بھی ایک ایریا دینا ہوتا ہے اس کے ساتھ پیرلل ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اگر ہم نے ریڈیس اس کا لینس معلوم کرنی ہے ایک لائن ہے اس کے لینس آلیڈی ہم نے دیکھا تھا جو اس کے اور میتھرز بھی دیکھ لیتے ہیں اگر ہمیں دسٹنس معلوم کرنا لینس ہم شور نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہم صرف اپنے طور پر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ دو لائنز کے درمیان دسٹنس کتنا ہے تو اس کو بھی ہم انشور کر سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو بڑھتے ہیں کیاڈ کی طرف تاکہ ہم وہاں پر استعمال کر سکیں یہ ہمارے پاس ہماری سکرین ہے اور ہم ورک کرتے ہوئے آ رہے ہیں باؤنڈری ریجن سیم ہم اسی ڈرائنگ کے اندر اور اب ہم جو ہے وہ کوئکلی ہم نے ورک کرنا ہے کہ اگر ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنے ہوں ڈسٹنسز لینس وغیرہ ایریاز وغیرہ ان کے میتھرز ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک لائن ڈرائن کر لیتے ہیں جس کو ہم بیس بنا کے آرثو آن رکھ لیتے ہیں سکریٹ لائن ایک ڈرائن کرتے ہیں کسی بھی فرض کریں جو بھی سب ٹو آس ٹویٹ کی فر اگزامپل ہم نے ایک لائن ڈرائن کر لی اب یہ لائن سکرین سے باہر چلی گئی ہے تو ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں ہم ماؤس سے بھی لے کے آ سکتے ہیں پین کمانڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے زیڈ اینٹر اینٹر کی کمانڈ بھی لگائی ہوئی ہے تو یہ ہماری جو ہے یہ واپس آگیا ہے یو سی ایس جو ہے آئیکن اس کو یہاں سے فیلحل میں آف کر دیتا ہوں تاکہ یہ یہاں سے غائب ہو جائے یہ امارے پاس ایک لائن ہے اور اس کا سٹارٹ ہم کرتے ہیں ہم نے ڈسٹنس فائنڈ کرنا ہے اس کا اس لائن کا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک کا فاصلہ جسے ہم کہتے ہیں کتنا ہے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم ڈیمنشن سٹائل کے اندر جا کر ٹیکسٹ کو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم ڈی انٹر اور یہاں پہ ہمارے پاس موڈیفائی کا آپشن تھا اور یہاں سے ہمارے پاس ٹیکسٹ ہم پہلے پرائمری یونٹس چیک کر لیتے ہیں یونٹس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے وہی آرکیٹیکچرل اور زیرو زیرو جو ہم نے یونٹس ڈرائنگ کے سیٹ کی ہوئے ہیں اور یہاں سے ہم ٹیکسٹ اب یہ ون بے فورت ہے تو ہم یہاں پہ بھی پانچ اور ہم اگر کچھ نہ لکھیں تو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ انچیز ہی کنسیڈر کرے گا لیکن اگر ساتھ ہم فیڈ کا سیمبل بنا دیں گے تو یہ اس کو فیڈ کر لے گا اگر یونٹس ہمارے سیٹ جس طرح ہوئے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس ہم اسے کلوز کر لیتے ہیں اور ایک دفعہ ہم کوکلی یونٹس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یونٹس سیٹ ہیں دیمنشن سٹائل سیٹ ہے اب ہم پہلا جو ٹاسک کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ڈی آئے یہ ہمارے پاس سیمپل شوٹ کی ہے آپ اس کو نوٹ کریں اپنے پاس دیسٹنس کی ہم شوٹ کی یہاں سے لگائیں گے اور یہاں ہم اسے انٹر کرتے ہیں اب اگر آپ نوٹ کریں تو وہ پوچھ رہے ہیں کہاں سے کہاں تک کا دیسٹنس تو یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ ہمارا تو یہ اگر آپ نوٹ کریں دوبارہ تو دیسٹنس آرہا ہے یہ بلکل آرہا ہے کیونکہ ہم نے بلکل اس کو سٹریٹ لائن دراؤ کی ہے تو یہ میسیج جو ہے یہاں پہ دوز شو رہا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں ڈی آئے ڈی آئی از فار ڈیسٹنس آپ نے پہلا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ جیسے ہی آپ آخری پوائنٹ پہ کلک کریں گے اگر کلک نہ بھی کریں تو خود بخود آپ کو اوپر ٹویل فیٹ نظر آرہا ہے اس کی زیادہ اپلیکیشنز وہاں ہوتی ہیں جہاں پہ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کوئک ڈیمینشنز میں وہ ساتھ شو کرا رہا ہوتا ہے کہ یہ لائن اتنے فیٹ کی ہے جب بعض اوقات آپ نے شو نہیں کرانا ہوتا اور آپ اپنی کسی میرمیٹس کے لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے میر کرنا ہے تو وہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ کمانڈ ہوتی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح تو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایزلی پتا چل چل چکا ہے ڈویل فیٹ اب اس کے ساتھ اسوسییٹڈ ہم اگزیکٹلی وہی کمانڈ کر لیتے ہیں جو ہم نے الڈی بھی کی ہے کوئک ڈیمینشن اب اس میں اور اس میں ڈیفرنس ہم دیکھیں گے کوئک ڈیمینشن میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے جی سیلیکٹ جو ہم نے جیومیٹری بتانی ہے جس کو ہم میر کرنا چاہ رہے ہیں انٹر کرتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اب اس کا اور ڈسٹنس کمانڈ کا فرق آپ کے سامنے آنا چاہیے ڈسٹنس کمانڈ میں اس نے یہ لائن ہمیں نہیں دی تھی وہ صرف ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ ٹویل فیٹ کی ہے یا ہم جب کلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ فائنل ڈرائنگ بنا لیتے ہیں اور آپ کو اگر شو کرانی ہوگی تو پھر ہمارے پاس یہ ٹویل فیٹ کی لائن ہے سیم ہمارے پاس یہ ہم نے کیا کیا ہے سیمپل ہم کوئک ڈیمینشن میں گئے ہیں اور وہاں سے جا کر ہم نے اگر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ ہم نے آلیڈی بھی کی ہوئی ہے کمانڈ کوئک ڈیمینشن وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ سیلیکٹ آبجیکٹ آپ نے جو ہے وہ اس کا آبجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو انٹر کریں گے آپ تو یہ جو ہے ٹویل فیٹ اب اس سیمبل کو ہمیں پہلے دیکھ لیا ہے آپ چاہیں تو یہ ٹویل چھوٹا کرنا ہے تو دیمینشن سٹائل میں جا کے ٹیکسٹ ہائٹ کو ہم کامیہ زیادہ کر دیں گے اب ہمارے پاس جو تھرڈ ٹاپک ہے یہ ہم نے اسٹنس فائنڈ کیا پھر ہم نے لائن لینٹ اب ہمارے پاس ہے ڈیفرنٹ میتھڈز آف کلیکولیٹنگ ایریاز کہ ہم نے ایریہ اگر معلوم کرنا ہو اور ایریہ کے لیے ہم میں پتہ ہے کہ ہمارا آبجیکٹ جو ہے دیٹ مست بی کلوزڈ ہمیشہ کسی کلوزڈ انٹیٹی کا ایریہ ہوتا ہے ہمارے پاس چار طریقہ کار ہیں ایریہ معلوم کرنے کے ان چاروں میتھڈز کو ابھی ہم ون بے ون دیکھ لیتے ہیں کہ کن چار طریقوں سے ہم کسی بھی کلوزڈ آبجیکٹ کا پولیگان کا ریکٹینگل کا پولی لائن اگر کلوزڈ ہے اس کا ایریہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں سو نمبر ون ہم سب سے پہلے کوئی آبجیکٹ بنا لیتے ہیں دو تین تاکہ آسانی ہو جائے یہ ہمارے پاس دو سے تین اور یہ کوئی بھی ہم سرکل بھی ایک لگا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کوئی آبجیکٹ ہیں جن کا ہم ایریہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اب ہمارے پاس جو کمانڈز ہیں ایریہ کی وہ ہم ون بے ون کرتے ہیں ایریہ کے لیے ہم نے پہلے ہی ایک چیز بڑی سپیسفک دیکھتی تھی کہ باؤنڈری کا ہونا بہت ضروری ہے جب بھی آپ نے ایریہ معلوم کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے بیو کی کمانڈ اور اگر بیو مینز آپ نے ایک سنگل آبجیکٹ بنانا ہے ایریہ ہمیشہ سنگل آبجیکٹ کا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ اگر آپ دیکھیں تو یا لیڈی تو فرسٹ اور آسان جو ہمارا طریقہ کار ہے آپ نے آبجیکٹ پہ کلک کیا اور آپ اس کی پروپیٹیز میں جائیں گے آپ پروپیٹیز میں جائیں گے تو یہ جیومیٹری کے اندر یہ بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں پروپیٹیز میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کس لیئر میں ہے اس کی لائن ویڈ لائن ٹھیکنس ٹرانسپیرنسی بھی آ رہی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایریہ آ رہا ہے اور ایریہ آئیز فور ہنڈرڈ تھرٹین سکوئر انچ اور تھری سکوئر فیٹ تو سکوئر فیٹ میں بھی آ رہا ہے اور ہم آگے جا کے درائنگز ہماری سکوئر فیٹ میں بننے کیونکہ ہم بعض اوقات جب کہتے ہیں کہ جی ایک گھر کا سائز جو ہے وہ پچاس فیٹ بائی نائنٹی فیٹ ہے تو وہ جب ان کو ہم ضرب دیتے ہیں آپس میں تو وہ سکوئر فیٹ ہی اس کے یونٹس بنتے ہیں تو یہ ہمیں سکوئر انچز میں بھی بتا رہا ہے اور سکوئر فیٹ میں بھی بتا رہا ہے سو ہم نے کیا کیا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کروں ہم نے سیمپل اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کیا پہلا میتھڈ ہے اور اس کی پراپیٹیز میں جائیں تو وہاں آپ کو ایریا آئے گا بٹ بیفور دیٹ اگر وہ کلوز نہیں ہے وہ انڈیویجوال لائنز ہیں اور آپس میں ملی ہوئی ہیں تو باؤنڈری کی کمانڈ سے ہم ان کو جوڑ دیں گے تاکہ ہمارے لیے ایریا معلوم کرنا آسان ہو جائے اب ہم بڑھتے ہیں سیکنڈ میتھڈ کی طرف دوسرا میتھڈ ہے لسٹ کی کمانڈ ہمارے پاس ہے ل آئی ایس ٹی ہم اس کمانڈ کو لگائیں گے اس کمانڈ یہ کمانڈ بھی ہمیں کسی بھی چیز کا ایریا فائنڈ آؤٹ کر دیتی ہے فرض کریں یہ ہمارے پاس لسٹ کی کمانڈ ہے آپ جو ہے سیمپل ل آئی لکھیں گے تو تب بھی کیونکہ ل آئی لکھیں گے ل آئی لکھیں گے آپ نے یہاں پہ کلک کی اور اب آپ آپ اوبجیکٹ پہ کلک کریں اینٹر کریں تو یہ ایک اور ڈائلوگ باکس اوپن ہوتا ہے جس میں یہ آپ کو اس کا اب کیونکہ یہ ہمارا سرکل تھا تو اس میں اس کا ریڈیس بتا رہا ہے سرکم فیرنس بتا رہا ہے اور یہ بالکل انڈ پہ ایریا 201 سکیر رنج 1.40 سکیر فیٹ دوسرا تحقیقہ ہمارا لسٹ کمانڈ سے ہے میں کمانڈ کو ایک دو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں لسٹ جیسی آپ کمانڈ انٹر کرتے ہیں آپ نے اوبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے جس کا ایریا فائنڈ اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ انٹر کریں گے تو ایک چھوٹی سی نئی ٹیب اوپن ہو جائے گی اس ٹیب کے اندر اس اوبجیکٹ کی ساری پروپرٹیز بھی آ رہی ہوں گی جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں دیکھیں ایکس وائے اور اس اوبجیکٹ کے اندر یہ اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کے پاس ایریا بھی ہے یہ جہاں پہ ابھی میں جس کو ہائیلائٹ کیا ہوئے سو یہ سیکنڈ میتھڈ تھرڈ جو میتھڈ ہے وہ ہمارے پاس کون سا میتھڈ ہے ڈبل اے انٹر یعنی اے اے اور انٹر کریں گے اے انٹر اے اس فار ایریا لیکن اس کے لیے ہم چیک کر لیتے ہیں فر ایزمپل میں ایریا لکھتا ہوں یہ اے اے اور انٹر اب وہ اگر آپ نوٹ کریں تو وہ کہہ رہے جی فرسٹ کارنر سپیسیفائی کریں جس کو میر کرنا چاہ رہے ہیں پھر اگر سیکنڈ کرنا ہے تو سیکنڈ کریں تھرڈ کرنا ہے تو تھرڈ کریں اور فورت کرنا ہے تو فور اور اسے انٹر کر دیں تو یہ ایریا آ رہا ہے فور فورٹی ایٹ سکیر انچ اور ثری پوائنٹ ون سکیر فیٹ تو یہ ہمارے پاس تھرڈ میتھڈ ہے ایریا فائنڈ اوٹ کرنے کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں ڈبل اے انٹر ڈبل اے اس فار ایریا آپ یہ دیکھیں ڈبل اے لکھا آپ نے خود بخود اس نے ایریا دیا انٹر اب وہ کہہ رہا ہے کہ پہلا پوائنٹ دیں دوسرا دیں تیسرا دیں یا چوتھا دیں اب اگر آپ نیچے میسج پڑھیں تو وہ کہہ رہا ہے ایریا سپیسیفائی فرسٹ کارنر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کیونکہ ابھی میں پورے اوبجیکٹ کا فائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں اوبجیکٹ مینز یہ پوری ریکٹینگل اگر آپ اسے انٹر کر دیں گے یعنی ڈبل اے کر کے ڈبل انٹر کر دیں گے تو پھر ہمیں وہ ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ ہم پوائنٹس بتائیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک پھر ہم خود بخود ایک اوبجیکٹ پہ کلک کریں کہ اس کا ایریا آ جائے گا کیسے اب ایک انٹر اور کر دیتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ میں پورے اوبجیکٹ کا ایریا چاہیے اب آپ سمپل اس اوبجیکٹ پہ کلک کریں ایریا ہے مجھے ایریا ہے ایریا ہے ایریا ہے 448 سکوئر انچ اور 3.11 سکوئر فیٹ یہ درہ جو ایریا ہے ڈبل اے اینٹر اور انٹر یعنی ڈبل اے ہم دو دفعہ انٹر کریں گے پہلی دفعہ انٹر کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ آپ یا تو خود میں بتائیں کہ ایریا کس کا میر کرنا ہے یا آپ پورے اوبجیکٹ کا تو آپ کہتے ہیں پورا اوبجیکٹ آپ پھر انٹر کرتے ہیں تو آپ کا آسانی کے ساتھ چوتھا اور آخری جو میتھڈ ہے ہمارے پاس ایریا فائنڈ کرنے کا ہم نے یہاں پہ ہم جائیں اور سوچ کریں گے ورک سپیس اور ہم جا جائیں گے ڈرافٹنگ اور انٹیشن کے اندر جہاں پہ ہم بالکل سٹارٹ میں تھے اور پھر ہم نے کلاسک میں موو کیا تھا یہاں سے ہم ورک سپیس ہم نے چینج کی اپنی ورک سپیس سوچ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے جس اوبجیکٹ کا ایریا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس کے ریچے اگر آپ کلک کریں آپ ریڈیس فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ اینگل فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ ایریا آئیون آپ سنگ فائنڈ آؤٹ والیوم تو سارے اپشنز موجود ہیں ہم نے یہاں سے ایریا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ہم ایریا پہ کلک کرتے ہیں اب جیسے ہاں کلک کرتے ہیں تو وہ ایگزیکٹلی ہمیں وہی اپشنز دے رہے ہیں کہ یا تو آپ خود بتائیں یہ جس طرح میں اب دوبارہ select کر رہیتا ہوں کہ جس object کا area select کرنا ہے وہ خود سے select کریں تو آپ چاروں corner پہ click کرتے ہیں اور enter کریں تب وہ area بتائے گا آپ کو 448 وہ exactly یا دوسرا method کیا ہے وہی method میں measure میں گیا میں area میں گیا اور میں نے اسے enter کیا کہ میں پورے object کا چاہ رہا ہوں جیسی وہ option آ رہی ہے آپ نے click کی تو خود بخود آپ کے پاس area آ گیا that is 448 وہی جو ہم پہلے measure کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس there are four methods to calculate area آسان ترین ہم نے دیکھا کہ آپ properties میں بھی جا سکتے ہیں آپ double a enter کر کے کر سکتے ہیں list ہمارے پاس ایک command ہے اس کو operate کر کے کر سکتے ہیں یا finally ہم drafting and annotation کے اندر سے جا کر بھی اس کو کر سکتے ہیں اور اسی کے associated جو ہم نے پہلے بھی command کی ہے ابھی آپ نے اب combined area کرنا ہے تو پھر mass properties کی ہمارے پاس option موجود ہے ہم ان کو پہلے region بنا لیں گے میں very quickly associated with this یہ bo یہاں سے آپ region بنائیں اور one two جو جو آپ region بنا رہے ہیں ان کو select کر لیں اور اب ہم ان کا mass prop سے combined area بھی اکٹھا کر سکتے ہیں کہ یہ اگر ان سب کو اکٹھا کر لیں تو کتنا area بنے گا تو یہ ہمارے پاس ان کا combined area بھی آ رہا ہے that is one thousand sixty two square range so یہ ہمارے پاس different methods ہیں area calculate کرنے کے تو ابھی ہم نے different methods دیکھیں اس topic کے اندر distance calculate ہم نے پہلے کیا کہ اگر ہم نے دو پوائنٹس کے درمیان بتانا ہو وہ ہم کیسے کرتے ہیں پھر ہم نے measurements دیکھیں کہ اگر ہم نے quick dimension سے کرنا ہو کیا کرتے ہیں اور پھر ہمارے most important command جو تھی وہ ہم نے چار مختلف طریقہ کار دیکھے اگر ہم نے کسی closed object کا area find out کرنا ہو تو کن چار طریقوں سے ہم area find out کر سکتے ہیں i hope کہ یہ جب area calculations ہمیں آ رہی ہیں اور یہ ساری command جن پہ ہم grip حاصل کرتے جا رہے ہیں ہمرا جو آگے کا کام project آسان ہو جائے گا اور ہماری pace میں اور اضافہ ہو جائے گا